اسلام علیکم ڈیر برادر سیسٹر آج کے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں The greatest lesson my mother and father give me was almost invisible It was a strong sense of being rotated کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گھر کی اس پار مکمل میں تلاشی ہی دوں گا گم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں برادر سیسٹر یہ بچو ہے یہ مادہ بچو بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنی کمر پر بٹھا دیتی ہے اور یہ بچے اپنی ماں کی کمر کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں The greatest lesson my mother طاقت رکھنے کے باوجود انہیں کچھ بھی نہیں کہتی نہ ہی شکوا کرتی ہے چپ چاپ تکلیف اور درد سہتی رہتی ہے یہ بچے اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ماں چلنے کے قابل نہیں رہتی لیکن بچے خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب تک ان کی ماں مر جاتی ہے اور یہ بچے زندگی کی نئی دور لگانا شروع کر جاتے ہیں حتیٰ کہ زندگی کی مستیوں میں مگن ہو جاتے ہیں براد سرگی ماں کی کمر کا گوشت کھا کر یہ بچوں کے بچے بڑے ہوئے تھے آج مادیت پرستی دولت کی عوض اور اسائشوں کا لالچ آج ایسا دور انسانوں کے ہاں بھی وہی بچوں والی روش پر چلنے کے لائے والدین بچہ پیدا ہونے سے لے کر بچے کی تعلیم بشادی اس کی چھت اپنی بسات اور اپنی طاقت کے مطابق دن رات دوب بارش گرم سرد کی پرواہ کیے بغیر میند کرتے رہتے ہیں لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بڑے والدین کی خبرگیری تک نہیں کرتے بلکہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اس سوکھی چھڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑاپے میں اپنی ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیرنٹل لب ایس دا آنلی لب دیٹھ اس ٹولی سرفلیس انکنڈیشنل اینڈ فارگیوی کہتے ہیں کہ والدین کی محبتی مفائل محبت ہے جو دنیا کے اندر بیلوس ہے اس کے علاوہ ہر چیز کسی نہ کسی شرط اور کسی نہ کسی ریکارمنٹ کی محتاج ہوتی ہے تب وہ محبت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ضرورت ان کو بڑاپے میں ہماری ہوتی ہے تب ہی ماں باپ کی یادیں آئیں تو بین بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی ہوئی نظر آئے گی اور کسی کے لیجن میں باپ کا لیجن نظر آئے گا کہتے ہیں کہ آج مہنگا ہو گیا تو کیا کریں اگر آج مہنگا ہو گیا ہے تو ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو وہ تو بالکل فری ہے اس میں تو کوئی آپ کی اماؤنٹ ریکوائیڈ نہیں ہوتی گھر میں والدین کی آواز بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے بیانک گھر وہ ہے جس میں بزرگوں کی اور جس میں آپ کے والدینوں کی آواز اور وہ گھر آواز سے مہرون ہو رنسٹر بھوک کی حالت ہو اور ایک روٹی کے چار ٹکڑے ہوں کھانے والے پانچ ہوں تو تب بھی ایک انسان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں وہ صرف وہ صرف ماں ہیں رنسٹر یتیمی سعاد لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ سینہ اگر ہو باپ زندہ تو کانٹے بھی نہیں چکتے اس گھر سے انسان جب اپنے ماں باپ کیلئے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ کم کر دیتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی اور خدا کی نرازگی باپ کی نرازگی رنسٹر سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے جب تمہاری عدم توجہ اور تمہارے خوف سے تمہارے باپ اور تمہاری ماں تمہیں نصیت کرنا چھوڑ دے دنیا کا دست سب سے زیادہ محروم اور سب سے زیادہ تنگ دست اور سب سے زیادہ قسم پرسی میں جانے والا شخص وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی نصیت اور ان سے روزانہ ایک ٹپ لینے سے محروم ہے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے اور پھر بھی آپ روزانہ ان سے ایک نصیت اور ایک ٹپ لینے سے ایک نسخہ لینے سے ایک عقمت کا سبق اور ایک عقمت کا نکتہ سمجھنے سے محروم ہے تو دنیا میں آپ سے بندست آپ سے مفلس بدقسمت انسان کوئی نہیں لہٰذا اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آج کاغذ کے اوپر لکھ رہیں کہ روزانہ اپنے ماں باپ سے ایک نصیت ایک ٹپ ایک حکمت کا نکتہ ضرور سیکھیں اور ضرور لکھیں گے کیوں؟ کہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی زیادہ تعلیم یافتہ جتنے بھی زیادہ آپ کے پاس شہور آ جائے وہ چیزیں ہیں وہ دھنائی وہ حکمت جو آپ کے ماں باپ کے پاس ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی برادر سسٹر ماں باپ کی محبت اولاد سب کے لیے ہوتی ہیں لیکن آپ پخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر باپ انتہا سے زیادہ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹی میں ایک بات بڑی مشترک ہے کہ دونوں کو اپنے گڑیا سے بڑی محبت ہوتی ہے جس طرح چھوٹی بچی کو گڑیا سے محبت ہوتی ہے اسی طرح ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے بس میں یہی کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ کامیابیاں یہ عزت ہیں یہ نام یہ حکمت ہیں یہ دنائیاں اور یہ جو بھی پرسنلیٹی گرومنگ ہوئی ہے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جبکہ ان سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ انپڑ اور جاہل کوئی نہیں ہے کیوں کہ تعلیم یافتہ شخص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے محسن کا شکریہ دا کرتا ہے سب سے پہلے اس کی زندگی کے اندر محسن اس کی ماں اور اس کا باپ ہوتے ہیں اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا آپ نے بھی بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو علم ہیں جو علم والے ہیں وہ جب بھی اپنے کسی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا سہرہ سب سے پہلے اپنے اساتسہ یا اپنے ماں باپ کے نام کرتے ہیں دنیا کے ساتھ مندر پار بھی دیکھے میں نے دنیا میں جتنے بھی اتار جراؤ دیکھے میں نے دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں دیکھی حقیقت میں یہ ساری کے ساری صرف و صرف میرے والدین کی وجہ سے ہیں یہ صرف و صرف میری ماں اور میرے باپ کی وجہ سے ہیں یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا یہ مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے جہاں پیسا تو جہاں اور میں کم سینوں نہ دا یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے تینکو بہت شکر